اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اوٹ سے بچے ہوئے کپڑے سے یہ فراغ بنایا ہے میں نے اوپر کنٹراسٹ کر کے پیٹی لگائی ہے کنٹراسٹ کر کے پھر اوپر پٹی لگائی ہے اس کے ساتھ سموسییں لگائی ہیں درمیان میں ایک چھوٹی سی بو بنا کر لگائی ہے اس کے جو سلیوز ہیں ہاف ہیں ان پر بھی پٹی لگائی ہوئی ہے ریک اس کی سمپل ہے اس کے ترپائی کیا ہوا نیچے بہک پہ اس کی پٹی بنا کر ٹچ لگائی ہے میں نے بچا ہوا کپڑا تھا اس لیے فراغ میں کلیاں جوڑ کر فراغ بنائی ہے میں نے نیچے اس کے دوری پائپنگ لگائی ہے بہت سال کی بچی کا یہ فراغ ہے آپ اپنی بچی کی ایج کی اکارڈنگ بنا سکتے ہیں سیکنڈ جو فراغ ہے اس کا وہ بھی بچے ہوئے کپڑے سے بنایا ہے میں نے کنٹراسٹ کر کے اوپر اس کے فریل لگائی ہے پیٹی پہ فراغ کے نیچے بھی جوڑ ڈال کے فراغ بنائی ہے دھاگے والی چونٹس ڈال لی ہیں بی شیب میں اس کو میں نے لگایا ہے فریل کو اس کی جو سلیوز ہیں وہ بھی کنٹراسٹ میں لگائی ہیں اور سلیوز پہ پٹی لگائی ہے فراغ کے ساتھ کی نیک اس کی راؤنڈ شیب میں فراغ کے نیچے فولڈ کر کے سلائی لگائی ہے آپ بھی بچے ہوئے کپڑے کو ضائع نہیں کریں اس طرح سے فراغ آئیڈیا لے کر آپ خوبصورت سا فراغ بنا سکتے ہیں اگلا جو ہمارا فراغ ڈیزائن ہے وہ یاک راؤنڈ فراغ ڈیزائن ہے اس کی فراغ پہ میں نے کلین ڈال لی ہیں اور اوپر یاک راؤنڈ شیب میں بنایا ہے میں نے فراغ کو ایک شیشہ لگایا ہے اور زیگ زیگ لگائی ہے فراغ ہم نے کنٹراس کلر میں بنائی ہے فراغ کی کلین جو ہیں وہ پرینٹ اور پلین کنٹراس کر کے بنائی ہیں فراغ نیچے فولڈ کر کے سلائی کیے بیک پہ اس کے ہوگ لگائی ہے زیگ سیک جو ہے فرانٹ پر بھی ہے اور بیک پہ بھی لگائی ہوئی ہے درمیان میں اس کے کنٹراس کر کے شیشہ لگایا ہے جو فراغ کو ایک اچھی لک دے رہے ہیں اگر آپ کو میری فراغ دیزائن پسند آ رہے ہیں تو پلیز میری تیمی کی سبسکنی